نحمدہ و نشتلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنتک اللہ و کونو ما صادقین آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام مکرفن خاجگی کاش سمجھتا غلام ایک غلامی سے ہے روح تیری مزمحل سینہ اے بے سوز میں ڈھون خودی کا مقام بزرگ حضرات عزیز جوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عیر الفطر کی نسبت سے ہم نے پیغام بھی شائع کیا ہے اور پریس نوٹ بھی اخبارات میں آ چکے ہیں آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ میں جمہور کشمیر کے مظلوم عوام کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے لیکن یہ ہمیں ایک عظیم توفہ دے کر جا رہا ہے اور وہ عظیم توفہ القرآن ہے اور میں دردمنانہ اپیل کروں گا پوری مظلوم قوم سے محکوم قوم سے گلام قوم سے جو خاص طور سنتالیس عیسوی سے آج تک بھارت کے فوجی قبضے میں گلامی کی زندگی گزار رہا ہے ان سے عرض کروں کہ ہماری جدجہد جو ہے وہ مقدس جدجہد ہے اور مقدس جدجہد کے لیے مقدس پیغام اور مقدس ذرائع بھی ہونے چاہیے قرآن جو بہت عظیم توفہ رمضان المبارک میں عطا کیا گیا ہے پوری نوئی انسان کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اس قرآن پر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے خاص طور جو نمونہ پوری دنیا میں رکھا گیا ہے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت پاک کا یہ ہمارے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیقم امرائن میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تجلو کبھی کبھی گمرا نہیں ہو جاؤ گے ان تمسک تم بھی ہمان اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے وہ دو چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا القرآن اور اس وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف میں درمین میں انتہائی آجزی کے ساتھ انتہائی درمیندی کے ساتھ اور انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں درمینہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے سورہ توبہ کی جو مختصر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں تقویٰ اختیار کرو یہ انفرادی زندگی کے لئے رہنمائی ہے تقویٰ اور پھر وقونو ما سواجدین اجتماعی زندگی کے لئے کیا کرنا ہے وقونو ما سواجدین سچے لوگوں کا ساتھ دو سچے لوگوں کے ساتھ چلو سچے لوگوں کی حمایت کرو سچے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور جو لوگ سچائی سے دور ہیں ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے میں بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جو جدجہد ہے یہ جدجہد مقدس جدجہد ہے اور حقائق پر مبنی ہے کہ بھارت نے جو ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں جو اٹھارہ سے زیادہ قراردادیں اکمائن متحدر میں پاس کی جا چکی ہیں ہم ان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق جمہو کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہر حال میں ہم سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت طاقت کی بنیاد پر ہمارے بنیادی اور ہمارے مقدس حق کو ہم سے چین رہا ہے اور سنتاجی سے لے کر آج تک چھے لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں اور آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں خاص طور جو ہمارا جوان طبقہ ہے ہماری جو جدجہد ہے یہ جوان طبقے تک منتقل ہو چکی ہے اور آج ہمارا جوان اپنا خون دے رہا ہے اپنی جوانیاں قربان کر رہا ہے اور اپنا سب کچھ تاج رہا ہے اس لیے تاکہ ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کریں اور میں اپنے جوانوں کو دل کی امیگ گہرائیوں کے ساتھ خیر بات شادیانہ اور ان کی حمایت کرتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں ان کے ساتھ میں اپنی جو میری جذبات ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوں اور ان کی قربانیوں کا میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو جدجہد ہے یہ جدجہد انشاءالہ کامیاب ہو جائے گی بشرتے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا کردار بنائیں اور اپنے اندر نظم ضبط قائم کریں اپنے اندر اتحاد قائم کریں اور کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہ کریں جس سے ہماری جدجہد آزادی کو نقصان پہنچے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم کسی بھی انسان کے مرجانک پر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ جو بھی یہاں مرتا ہے چاہے اندوستان کا فوجی ہو چاہے ہمارے جوان ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے پولیس کا ہو جو بھی کوئی یہاں مرتا ہے ہمیں اس پر بہت دکھ پہنچتا ہے اور ہم کسی بھی موت کو اس میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال جب ہمارے مطالبات جو ہیں ہماری جو جدجہد ہے اس کا جب کوئی پاس لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے تو بہرحال یہ خون جو بہرہا ہے اس کی وہی بنیادی وجہ ہے اور میں آپ خاص طور جوانوں کو یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے سنا ہے اور یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کیونکہ میں گزشتہ دوہزار دس سے گھر کی چار دیواری میں محبوس ہوں میں آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانے میں بلکل معذور بنا دیا گیا ہوں لیکن میرے تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ایسے نعرے بھی دیتے ہیں جو نعرے ہماری جدجہد کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں جیسے دائش کے نعرے دیتے ہیں جیسے کوئی اور جو یہاں جو آرمی سطح پر جو تنظیمیں اور جو گروپ کام کر رہے ہیں ان کے نعرے دیے جاتے ہیں میں درد مدانہ اپیل کروں گا کہ ان کے نعرے وہ نعرے ہمارے لئے کسی بھی حیثیت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں ہماری جدجہد جو ہے وہ صرف اور صرف مقدس جدجہد ہے اور صرف اور صرف جمعہ کشمیر کے عوام کے لئے ان کو ان کی رہنمائی کے لئے ہمارے پاس صرف قرآن اور رسول پاک سسم کا عصوے حسنہ ہے اور ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے ہمیں عوام کو قیادت پر اعتماد ہونا چاہیے اور قیادت کو عوام پر اعتماد ہونا چاہیے اور اس طرح جب تک ہم اپنے اندر یہ نظم ضبط اور ڈسپرن قائم نہ کریں اور اطاعت اور فرمبرداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں تو ہماری جو جدوجہد ہے اس کے نتائج بہت مشکل سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہی ہے ہماری میری دردمدان اپیل کہ ہمیں خاص طور جوانوں کو نظم ضبط اور ڈسپرن کا مزاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر اسلامی کریکٹر پیدا کرنا چاہیے اور ان سب سے زیادہ انسانیت کا احترام ہو سب سے زیادہ عوام کا احترام ہو انسانی زندگیوں کا احترام ہو اور سب سے زیادہ سچائی اور سب سے زیادہ بہترین کردار کا مزاہرہ ہو تو اللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی ضرور ہماری مدد کرے گا اللہ تعالی نے سورہ روم میں خود فرمایا ہے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اہلی ایمان کی مدد کرے ہم اہلی ایمان بن جائیں انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان راہوں سے ہمیں مدد نصیب ہو جائے گی مدد آئے گی جن کا ہمیں وحم و گمان بھی نہیں ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ